اسلام علیکم دوستو میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہوں اور دوہزار تیس کے آخری دن ایک انتہائی اہم ویڈیو سعودی عربیہ کے متعلق بنا رہا ہوں کہ سعودی عربیہ نے دوہزار تیس کے اندر میں ایسے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے دنیا سعودی عرب کو جاننے لگی میں شاید یہ سمجھیں کہ سعودی عرب تو پہلی بڑا مشہور ہے لیکن سعودی عرب کے مشہور ہونے کی دو وجوہات ہیں زیادہ ایک تو یہاں حرمین ہے اس کی وجہ سے لوگ اسے جانتے ہیں دوسرا یہاں پہ لاکھوں بلکہ کرونوں کی تعداد میں غیر ملکی کام کرنے آتے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کی دنیا میں اور کوئی پہچان نہیں ہے نہ معیشت کے حوالے سے نہ سیاحت اور نہ کوئی تیسری ڈیفینسیو وجہ تھی نہ کریئٹرز لوگ یہاں پہ تھے تو اس کے بعد ہوا کیا کہ دوہزار تیس میں سعودی عرب نے کچھ ایسی ٹارگٹ ایچیو کیے کہ اس کی وجہ سے اب پوری دنیا سعودی عرب کو جانتی ہے جس میں ہم چند آپ کو گنوائیں گے جب سے رونالڈو سعودی عرب کے اندر آیا ہے تب سے لے کے اب تک پوری دنیا میں سعودی عرب کا چرچہ ہے اگرچہ سعودی عرب نے بہت سارا پیسہ اس پہ خرچ کیا اور تقریباً بیس کروڑ ڈالر سالانہ رونالڈو کو دیا جا رہا ہے ان کے کلب میں کھیلنے کے لیے لیکن اس کے باوجود سعودی عرب اس پہ بہت خوش ہے کیونکہ جب سعودی عرب نے رونالڈو کو خریدا تو پوری دنیا کی نظریں رونالڈو کی وجہ سے سعودی عرب پہ آئیں اور پوری دنیا میں سعودی عرب کا تذکرہ ہوا تو یہ وہ سب سے بنادی وجہ تھی کہ دنیا میں سعودی عرب کو ایک نئی کہہ لیجئے پہچان ملی اس کے بعد جو دوسرا نمبر یہاں پہ رکھیں گے وہ ہے الالعلاح الالعلاح سعودی عرب کا ایک سیاحتی مقام ہے وہاں پہ سعودی عرب نے بہت ڈیویلپمنٹ کی اور مختلف چٹانے سیاحتی جگہ ایسی زبردست بنائی ہیں کہ ان کو دیکھیں نا تو بندہ ایک دفعہ ان میں کھو جائے یہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے کہ غیر ملکی سیاہ تو یہاں آتے ہی تھے لیکن ہولی ووڈ نے یہاں فلمیں بنانی بھی شروع کر دی عرب اور ترکی کے ڈرامے یہاں پہ شوٹ ہونے لگے تو یہ شوٹنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑی پہچان ملنے کے بعد لوگوں کا الالعلاح کی بارے میں رجحان زیادہ ہوا اور لوگوں نے سعودی عرب کو جانا اس میں جو تیسری بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ سعودی عرب کو ایکسپو ٹونٹی تھرٹی کی میزبانی مل گئی یہ وہ وقت تھا کہ پوری دنیا کے نظریں تھی کہ ایکسپو کی میزبانی کسے ملے ایک ملک نے مخالفت بھی کی جس کے مطالق ہم ویڈیو بنا چکے ہیں یعنی اسرائیل آخری وقت پہ اس نے مخالفت کی سعودی عرب کی لیکن اس کے باوجود سعودی عرب جیتا اور ایکسپو کے بعد دنیا میں ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کا چرچہ ہوا جو اس کے بعد اگلی وجہ ہے نا وہ ہے ایک مسلمان خاتون جو سعودی عرب کی پہلی خاتون ہے جو خلا میں گئی ریانہ برناوی جن کا نام تھا وہ ایک بڑی وجہ تھی سعودی عرب کا ایمیج پوری دنیا میں بڑا اچھا شو ہوا کیونکہ مغربی میڈیا نے اس کی ایمیج بڑی عجیب بنا رکھی تھی کہتے تھے سعودی عرب میں خاتین کو ازادی نہیں ہے یہ بڑے دکیانوس ہیں یہ بڑے کنزرویٹیو ہیں یہاں لوگوں کو حق حاصل نہیں خواتین پہ تشدد پتہ نہیں کیا کچھ لیکن جب دنیا نے دیکھا کہ پہلی سعودی عرب سے ایک خاتون خلا میں گئی ہے تو دنیا کا نظریہ بھی تبدیل ہوا اور اس خاتون خلاباز کے بعد دنیا میں سعودی عرب کو ایک نئی پہچان ملی کیونکہ لوگ جاننے کے لیے انٹرسٹڈ تھے کہ یہ خاتون کہاں سے آئی اس کے بعد کہ سعودی عرب دوہدار چونتیس کا فٹ بار ورڈ کپ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اگرچہ آج کی تاریخ تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا لیکن کبھی امکان ہے کہ سعودی عرب کو یہ میزبانی مل جائے گی کیونکہ جتنے بھی واقعی مبالک ہیں وہ سعودی عرب کی حق میں دست بردار ہو چکے ہیں اب یہاں پہ لوبی والے آئیں گے پروپیگنڈا والے آئیں گے لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ سعودی عرب انشاءاللہ دوہزار چونتیس ورڈ کپ کی میزبانی جیتے گا کیونکہ اس سے پہلے جو قطر نے ایونٹ کروایا کیا زبردست قسم کا ایونٹ تھا اور امید ہے کہ سعودی عرب بھی اس سے شاندار ایونٹ کروائے گا اب آخر پہ آنے والا یورپ سعودی عرب کو بنائیں گے میڈل ایسٹ اسے پورے عرب کو یہ یورپ ہوگا آنے والے وقت کا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح یورپ نے اپنے ملک میں سیاحت کو کاروبار کو بھائیا اس کے لیے کوئی انیشیٹیو کیا جائے محمد بن سلمان نے خلیجی ممالک کے ساتھ مل کے مشترکہ اعلان کیا کہ ہم ایک سیاحتی ویزا جاری کرنے والے ہیں کسی ایک ملک کا خلیجی ویزا ہوگا تو وہ پورے عرب میں جا سکے گا خلیجی کانسل والے ممالک جس کے اندر بحرین ملکان قطر یو اے ای سعودی ایرابیا کوئیت یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں تو ایک ویزا اور اس پہ پورے میڈل ایسٹ کی سیاحت تو یہ ایک چھٹا بڑا انیشیٹیو تھا جس پہ دوہدار چوبیس کے اندر ابھی کام شروع ہو جائے گا بس ایک ویزا لیجئے اور پوری عرب ریاستوں کی آپ سیر کیجئے تو یہ کچھ بڑی وجہات تھیں جس کی وجہ سے سعودی عرب کو اس سال یعنی دوہزار تئیس میں ایک نئی پہچان ملی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی